بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا نکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ المومنین بن گئیں آپ رضی اللہ عنہ کا حقیقی نام رملہ تھا آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابی سفیان اور والدہ صفیہ بنت العاز تھی بعض مورخین نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام رملہ اور بعض نے ہند بھی لکھا ہے آپ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست سے سترہ سال قبل پیدا ہوئیں آپ اوائل اسلام میں ہی مسلمان ہو گئیں تھیں آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجش سے ہوا تھا عبید اللہ بن حجش حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حجش کا بھائی تھا عبید اللہ بن حجش نے حبشہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حجرت کی وہاں ان کی لڑکی حبیبہ پیدا ہوئی جس کے نام پر ان کی کنیت امہ حبیبہ مشہور ہو گئی حبشہ میں عبداللہ بن حجش نے مرتد ہو کر عیسائیت اکتیار کر لی اور شراب و کباب میں منہمک ہو کر اپنی جان گوا دی اس کے مرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے آپ رضی اللہ عنہ کی عدد کے بعد پیغام میں نکاح بھیجا جو کہ آپ نے قبول فرمایا اور آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ المومنین بن گئی مہتم ناظرین ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں نہیں بلکہ مدینے میں ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھی پتہ مکہ سے قبل ایک بار ابو سفیان مدینہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جانے کا قصد کیا حضرت عمیہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو وہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا کہ وہ کافر ہے اور ایک کافر ایک نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا آپ رضی اللہ عنہ حدیث پر نہائی شدت سے عمل پیرا ہوتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کی تاقید کرتی تھی وفاق کے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے امدہ کلام کیا آپ رضی اللہ عنہ فطرتن نیک سیرت تھی آپ رضی اللہ عنہ سے کئی حدیث منقول ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے چوتالیس ہجری میں انتقال فرمایا ان کے بھائی معابیہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اس وقت حکمران تھے ابن اصاکر کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو ملنے دمشق گئی اور وہیں آپ کا انتقال ہوا آپ کی قبر دمشق میں ہے لیکن دیگر معارقین کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے مفاد کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 73 سال تھی حضرت جینو العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک بار اپنے مکان کا گوشہ کھدوایا تو وہاں سے ایک کھدوا ملا جس پر لکھا تھا یہ رملہ بن سغر کی قبر ہے چنانچہ میں نے اس کو وہیں رکھ دیا ناظرین اگرامی عبید اللہ بن حجر سے آپ کی دو اولادیں ہوئیں ایک عبداللہ اور ایک حبیبہ حبیبہ نے اگوشہ رسالت میں تربیت پائی اور عربہ بن مسعود سقفہ رئیس عاظم قبیلہ سقف کے بیٹے دعوت سے منصوب ہوئیں آپ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسند احمد کی احادیث مروی ہیں ابو سفیان کے انتقال پر آپ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائیں کسی عورت کے لئے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا تین دن سے زائد سوق کریں البتہ اپنے شوہر کے لئے چار ماہ دس دن سوق کرنا چاہیے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پلیس مجھے سپورٹ کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں نیکسٹ آؤں گی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر اللہ حافظ